عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ السلام کے عظیم تنی خلیفہ تھے آپ نے تین برعظم پر حکومت کی اور ایسا عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا کہ آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی تین برعظم میں ان کے دور میں کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا یعنی کہ کوئی مستحق ہی نہیں تھا کہ اس کو زکاة یا صدقہ دیا جائے ان کی بادشاہت میں بھی سادگی کا یہ عالم تھا کہ عید والے دن اپنے بچوں کے لیے نیا لباس لینے کے پیسے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بادشاہ بنتے ہی یہ افتہ کر لیا کہ میں حکومت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات کا ٹائم آیا تو آسمان سے ایک پرچہ آ کر گرا جس میں لکھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو بتا دیا جائے کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی ہے یعنی کہ اس کا مطلب تھا آپ کا مقام جنت میں ہے دوستوں یہ تھا ایک نیک بادشاہ کا اختتام جن کو اللہ نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی